مونسون ستر پورا ویسے ہی ہو پائے گا جیسے ہوتا تھا یا ابھی کچھ سنشہ ہے مجھے لگتا نہیں کوئی سنشہ ہے کہ کرونا سنکرمن کی ربطار بھی کم ہوئی ہے اور کافی حد تک نینتر میں بھی ہے ایسے مانسون ست کب بلانا ہے یہ سرکار کی جو کمیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ رانیتی کمیٹی وہ تے کرتی ہے لیکن مجھے اپکشا ہے کہ مانسون ستر ہوگا اور لوگ سبا کی طرف سے پوری تیاری ہے کہ ہم کوئیٹ گائیڈلائن کی پال نہ کرتے ہوئے مانسون ستر کو ویستی طریقے سے چلائیں گے کچھ خاص صافدانیاں برطنی ہوں گی چار سو سے زیادہ سانسط تو ڈبل ویکسینیشن ہو بھی گئے ان کی ہاں چار سو پیتالیس مانسدشوں نے ویکسینیشن کسی نے ایک کسی نے دو لے لی ہے سارے ہمارے سٹاپ نے بھی ویکسینیشن ہو چکا ہے اور 21 جون سے جو ویکسینیشن کا ڈرائیو شروع ہوگا تو ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی سنسد میں آنے والے سٹاپ ہیں جو مانسون سترشوں کے ساتھ آتے ہیں ڈرائیور ہو ان کے گھر کے اندر کام کرنے والے ہوں سب کو ویکسینیشن کا پراتمیقتہ سے کرایا جائے تاکہ ایک سرکشاہ کا بھیاپک کبچ سب ہی دیش کے واسیوں کے پاس بھی رہے تو پارلیمنٹ کے لوگوں کے پاس بھی رہے ماسک پھر بھی ضروری ہوگا ہاں ماسک اور ساماجک دوری تو تو جب تک ڈبلو ایچے یا ہماری بھارت سرکار کی کوئیڈ گائیڈلین بنانے والے مکت نہیں کریں گے جب تک مارکس اور دوگج کی دھوری تو یہ تو نیم پرکیسے چلیں گے آپ کے کارکال میں ایک بات یہ رہی جو کئی بار انکر پکی گئی کی پروڈکٹیوٹی بہت رہی ستر کی یہ پروڈکٹیوٹی کرونا کے وجہ سے تو تھوڑا سا بادہ آئی ضرور لیکن لوگوں نے سانسدوں نے جتنے سوال پوچھے وہ پہلے نہیں پوچھ پاتے تھے لیکن پھر بھی ہنگامہ جاری رہا اور اب جو آرہا ہے یہ جو سترانے والا ہے اس بیچ تو بہت کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہنگامے والی آشنکائے بنی ہوئی ہیں ایسا نہیں سانسد کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے گرافکس دیکھی ہے سب سے کم ویدھان اس دو برش میں ہوا ہے سبھی ماننے سدشتوں نے سکری بھاگیداری نبھائی ہے دیر راتی تک بیٹھ کر سانسدی دھائیتوں کو نبھائی ہے کوویڈ گائیڈ سنکرمن کے سمیں بھی ایک سو سرسٹ پتیشت مطلب دیر راتی تک بیٹھ کر لوگوں نے اپنے سویدھانک دھائیتوں کو نبھائی ہے کانون مرانے کا کام کیا جنتہ کی سمشیہوں ان کی کٹھنائیوں کو سدھان کی مادھم سے ابھیوکتی کا کھر سدھان سرکار تک پوچھانے کا کام کیا ایک سامویک پریاس ہے اس کے لئے میں دو وش پر ہمارے سدھان کے نیتا مانے پردھان منتی جی سبھی دل کے نیتاؤں کو سبھی مانے سدھشوں کو وشیر روح سے بڑھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے سدھان چلانے میں شیئر کو بھی کوپریٹ کیا اور سکری بھاگیداری بھی نبھائی ایک سوال ہوں مردنا جی جس پہ بہت لوگوں کا من میں ہیں جب سے یہ تصویریں آئیں کہ اب دلی میں سب کچھ بدل رہا ہے خاص کر راجپت پہ سنسد میں بھی بدلاؤ ہو رہا ہے بیلڈنگ کی بھی بات کریں تو وہ کب تک ہوگا کیا ہوگا کیسے ہوگا سنسد کے نئے بھون نرمان کے لئے راجی صبح لوگ صبح دونوں صدنوں نے پانچ اگست کو سرکار سے آگرہ کیا تھا کی اب نیا سنسد کا بھون بننا چھی ہمارا یہ سنسد کا بھون ورطمان اتیاسک بھی رہا ہے پورا تطویر رہا ہے جہاں آجادی بھی یہاں پر ہم نے آجادی کی یاطرہ یہاں سے شروع کی اور آجادی کے پہلے بھی یہاں پر نیشنل اسیمبلی کے روپ میں کام ہوتا تھا اور اس کے بعد سویدھان بننے کا کام بھی اسی بھون میں ہوا ہے تو ہمارے لئے ایک اتیاسک بھون ہے جہاں پر دیشت میں بہت کانون بنے اچھی سال تک چرچہ بھواد ہوئے ہیں لیکن جب یہ بھون بنا تھا اس سمیں اس سمیں کے اوشکتاؤں کے انروپ یہ بھون تھا آج بھی ہم اگر اس کے دھانچے کو دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بیتین بھون سنسد دنیا کے اندر کہیں نہیں اس لئے ہمارے آستہ کا کیندھ ہے لیکن جس طریقے سے کام کے ادکتہ بڑھتی گئی اور سدن کے اندر جو بیٹنے کی ویستہ ہے وہ بھی آج بھی بہت کٹنا ہی پورن ہوتی ہے لیکن بھائش میں اور کو دیکھتے ہوئے ہمیں سنسد کے اندر کے کخش کو بھی بڑا بنانا ہے اور ہمارے سنسدیے لوگوں کی کارکشلتہ دکھشتہ کو اور بڑھانا ہے اور پھر نئی بیلڈنگ اس لئے بنانے بھی آؤ شکتا ہے کہ ہم نئی گرین بیلڈنگ بنائیں جس میں بجلی کی بچت ہو پانی کی بچت ہو ڈیجیٹ کرن ہو تاکہ ہم کافی پیسہ بچا سکیں اس کے لئے نئے بہون کی آؤ شکتا تھی آپ نے سب سے دستیوں سے کہا ہے کہ کووڈ کال میں انہوں نے اپنے اپنے کشتر میں کیا کیا وہ بتائیں تو کیا کوئی اس کے لئے کوئی خاص سیشن ہوگا یا لوگوں کو بولنے کے لئے کہا جائے گا کورونا سنکرمنٹ کی پشٹ وے اور سیکنڈ ڈہر میں ہم نے پریاز کیا کہ ہم سبھی دیش کے جنپتیدوں سے ہمارا سمواد رہے اور اسی لئے راج کے ویدھان سواہوں سے کا کنٹرول روم بنا لوگ سواہ میں بھی کنٹرول بنایا کیونکہ لوگ سواہ کا صدن دیش کی سروچ لوگتانتی سنستہ ہے اس لئے ہماری جمعیداری بن جاتی ہے کہ کورونا کے سنکر کے سمیں سب جنپتیدی سکریبھاگیداری نبھائیں لوگوں کی کٹنائیں مصیبت من کے ساتھ رہیں اور ان کا نتوت کریں اس کے لئے ہم نے پیٹاسین ادھیکاریوں کا ورچول سمیلن کیا اور سبھی راجوں میں ویدھان سواہ کنٹرول روم بنے اور راج کے ویدھان سواہ کے کنٹرول روم وہاں کے ویدھائے وہاں کے جنپتیوں سے سمپک میں رہے اور پھر ہمارا دلی کا لوگ سواہ کا سچوالے ان کے سمپک میں رہا ہے اسی طریقے سے ہم نے آگرہ پروک سبھی مانے سانسدوں سے آگرہ کیا ہے کہ کوگریٹ کی سیکن لہر اور پرس لہر میں جو انہوں نے کام کیا ہے جو کہیں مانے سانسدوں نے نیک کریٹو کام کیا ہے لوگوں کے سائتھا کے لئے وہ اپنے اپنے کیے کاریم سے ہم ایک دوسرے کے انبوہوں کو ساجہ کر سکیں کیونکہ انبوہ ویچاروں کو ساجہ کریں گے نئے جو انہوں نے نئی پاہل کیے اس پاہل کو ساجہ کریں گے تو ایک نئے مانے اور سدشوں کو بھی اس سے پیڑنا ملے گی تو آپ نے جو اپنے کشتر میں کام کیا کوٹا میں یا جو کوٹا میں کوٹا اس لئے بھی کیونکہ دیش بھر سے بچے وہاں پہنچتے ہیں اور انہوں نے یہ کال جو دیکھا ہے